میں سنے آپ کو بتائیں کہ سیالکورٹ میں ترکیاتی منصوبوں کو ٹیکس دہندگان کے نام سے منصوب کرنے کی مہم جاری ہے علامہ اقبال کی والدہ کے نام پر یونیورسٹی کے نئے کیمپس کا سنگے بنیاد رکھتیا گیا ہے اور کیمپس کا سنگے بنیاد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہری نے رکھا ہے یہاں آپ کو بتائیں اہم خبر جہاں سیالکورٹ میں ترکیاتی منصوبوں کو ٹیکس دہندگان کے نام سے منصوب کرنے کی مہم جاری ہے ٹکا خان سانی تمام تر اپ ڈیٹس لے کر اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹکا بتائیے گا بازی بلکل ایک باقیدہ طور پر فان ڈاد نے ایک ٹیمپین شروع کر رکھی ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس پیر ہے اس کو عزت دینی ہے اور اس کے باقیدہ نام سے منصوبوں کو شروع کرنا اور تشریر کرنا ہے یہ سیالکورٹ میں منفذ ٹیکس زندگان کے لیے سہولت اور ان کو ازاد بخشنے کی بات شروع ہوئی ہے علامہ اکبال کی والدہ کی نام پر یونیورسٹی کے لیے کیمپس کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے جسی یونیورسٹی کے کیمپس کا سنگے بنیاد سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہری نے رکھا ہے کیمپس کو سیاسی شخصیات کی بدا ہے علامہ اکبال کی والدہ امام بیدی کے نام سے منصوب کیا گیا ہے وزیراعظم کے معاملے ایک سوسی عثمان ڈار نے شہر کے ترکیتی منصوبوں پر اپنا نام نہ لکھنے کا اعلان کیا تھا اس حوالے سے عثمان ڈار نے یہ واضح کیا ہے کہ سیالکورٹ کے ہر نئے منصوبے پر ٹیکس پیر کے نام کی تختیر لگے گی اور ہم یہ عملی طور پر لگا بھی رہے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ سیاستدانوں کی جانب سے اپنے والدین کے نام پر ترکیتی منصوبوں کی روایت ختم کر رہا ہوں اور اب عوام کے پیسے سے اپنی ذاتی اور خاندانی سیاست کی تشیر نہیں کی جا سکتی اس حوالے سے انہوں نے ذکر بھی کیا کہ خواجہ آصف نے شہر کی ترکیتی منصوبوں کو اپنے خاندان کے افراد کے نام سے منصوب کیا تھا اس حوالے سے عثمان ڈار نے یہ واضح کیا ہے کہ سیالکورٹ میڈیکل کالیج کا نام تبدیل کر کے اپنے والد کے نام سے منصوب کر لیا گیا خوشی ہے کہ یونیورسٹی کیمپس کسی سیاستدار نہیں بلکہ علامہ اقبال کی وارضہ کی نام سے تعمیر ہوگی اس کے ساتھ اسمان ڈار نے یہ واضح کیا ہے کہ کیمپس کا اختصار میں نے نہیں شہر کے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے ٹیکس پر تاجر نے کیا ہے اسمان ڈار نے یہ واضح کیا ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتار ہو کر اچھی روایت شروع کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے انہوں نے بقاعدہ ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ویڈیو میں انہوں نے بقاعدہ یہ پیغام دیا ہے اور ساتھ ہی اس کا بقاعدہ طور پر میپ جو ہے ایریل بیو وہ بھی جاری کیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ انہوں نے کیمپس کی افتتاہی تقریب جو ہے وہ جس نے پیتا کٹا اور جس طرح کریپنگ ہوئی یہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے تاجر سے اس کا افتتاہ کروایا گیا اور یہاں موجود جتنے بھی پارٹسپینٹ سے انہوں نے بقاعدہ طور پر اس کو اپریسیٹ کیا عثمان دار کے اس عمل کو اور اس کو بقاعدہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا اس سے تو مقصد پورے ہوتے ہیں ایک طور پر ملکیتی منصوبوں کا سنگی بنیاد رکھا جا رہا ہے اور دوسرا تب سے زیادہ ٹیکس دینے والا تاجرز ہے وہ مہمان ایک سوسی کی اسیس سے بیٹھا ہوتا ہے اور مہمان ایک سوسی کی اسیس سے بقاعدہ طور پر اس سے افتاہ کروایا جاتا ہے یہ عزت دی جا رہی ہے نئے پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کے ویڈن کے امتائیوک شہر سیالکوٹ میں بقاعدہ طور پر امنی طور پر اس کا مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیکا خان ثانی تفصیلان اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ